کانگریس کے رکھنے خانون ساز کانسل ٹی جیون ریڈی نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلا چندر شکروں کی خیادت میں مناخدہ کابینا اجلافے صرف وقت گزارنے کے سوائے کوئی خاص فیصلے نہیں لیے گئے انہوں نے کہا کہ کیسی آر کے نو سالہ دور اختیار میں ریاست ایک سو سال پیچھے چلی گئی عوام کی ترقی کے بجائے صرف ویکی خاندان کی ترقی ہوئی انہوں نے کہا کہ دلیت بندوسکی میں صرف انتخابی مہم بن کر رہ گئی کیونکہ سال دوزار بائی سے اس میں مقتص کڑا بجٹ سے ایک روپیہ بھی ابھی تک خرچ نہیں کیا گیا اسی طرح بیسی طبقے کو بھی نظرانداز کیا جا رہا ہے اب عوام کو دھوکہ دینے میں میں سمجھتا ہوں پورا صرف ہندوستانی نہیں میں پورا دنیا میں کسی آر سے بڑھ رہے اور کوئی نہیں ہوں گا ہلکہ میں سامجھتا ہوسا اب جو دلزہ بندوسکی بول کے بول رہے پورے باویس ٹیویس فائنانشل ایر میں پورے باویس ٹیویس فائنانشل ایر میں ہر ریسنگلی سے ایک بیٹ کو پندہ سو فیفٹین ہنڈر یسی بینفیچرز کو سیلیکٹ کر کے ایک 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 دس لاکھ روپے ان کو انکلائیمنٹ پروائی جن کے واسطے دیتوں ملکے بولے سامجھتا ہوں تقریباً بجٹ ریاست سترہ ہزار سات سو کروڑ سترہ ہزار سات سو کروڑ اب باویس ٹیویس سات سو گزر گئے ہیں سامجھتا ہوں یہ سترہ سو سات سو کروڑ جو بجٹ اسمبلی منجوری کرے ایک روپے بھی خرچنے کرے ایک روپے بھی خرچنے کرے ایک دلیت کو بھی فائدہ نہیں کرے سامجھتا پھر اب تیویس چوبیس میں بھی وہی بات بول رہے ہیں تیویس چوبیس میں بھی وہی بات بول رہے ہیں وہ جس کو خود کی دگاہ ہے اگر گھر بنا لیے تو میں تین لاکھ روپے دیتوں ملکے بولے سامجھتا ہوں ایک ایک اسامل سے اگری تین ہزار ایک ایک کو تین لاکھ جملہ تین لاکھ ساٹھ ہزار ہوتے اور سی ایم صاحب کی ڈسکریشن میں چالیس ہزار رکھئے تو بھی